ایریکل اویک کے ڈیڈ لائن ختم ہو گئی حکومتی مشینری نے شہر بھر میں ریڈیلر جاری کرتے ہوئے فیض آباد سمیت راولپنڈی کے بیشتر مقامات کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ایک ہفتے سے جاری افراد تفریخ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی حکومت نے طاقت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا مذاکرات سے بھی معاملات بنتے دکھائی نہیں دے رہے حکومت نے عوامی مقامات اور شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی رابطہ سڑکوں فیض آباد انٹرچین شمس آباد ڈبل روڈ اور آئی جی پی سمیت کئی مقامات کو کنٹینرز رکھ کر سیل کر دیا ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل روٹس کا اعلان کر دیا ہے ادھر ہسپتالوں کی آمد و رفت کے لیے بھی کئی روٹس مختص کر دیے گئے ہیں ادھر حکومتی شخصیات اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تشدد اور افرہ تفریقی تعلیم نہیں دی ہمیں بھی اپنے وطن عزیز میں امن و امان کے لیے حکومت سے تعاون کرنا چاہئے